پورو ریل منتری دنیش ترویدی نے بھی بجٹ بھاشن کے دوران انگامی کی علوشنہ کی انہوں نے کہا کہ ریل بجٹ میں کیا ہے یہ دیش کے لوگ سننا چاہتے ہیں لیکن کچھ سانسدوں کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا ریلو بجٹ پیش ہو گیا وہ اچھا ریلو بجٹ پیش کیا ہے جو ہے سرکان نے اور مجھے لگتا ہے کہ جو ہے اس کو سبس سدن پارت کرے گا اور باگیا اندرہ کے ایک سمجھتے ہیں وہاں جمجھتے ہیں اس چیز کو وہاں کی کیا ستتی ہے سمجھتا ہوں بہت ہی درباہ کی پور ستتی ہے پورے دیش میں آج لوگ تیلویجن چینلوں پر بیٹھ کے ریل منتری یا جب بجٹ پیش ہوتا ہے ویت منتری جب بجٹ پیش کرتا ہے تو دیش کی جنتہ جاننا چاہتی ہے کیونکہ ان کو روزار روز مرے چیزوں کے چھوٹی ہے کونسی نئی ٹرینیں چلیں کونسی بڑی لائن ہو گئی کس میں صدار ہوا کدھر سے مالگاڑیاں چلیں گی کونسا سٹیشن بڑھ گیا کرایوں پر کیا ہوگا پرنتو میں دیکھتا ہوں کہ یہ ساری چیز ہیں اور کم سے کم ریل بجٹ کو دیکھی رہا ہوں میں یہ جو ڈیموکریسی کا مندر ہے اس کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں بہت ہی زیادہ دکھ ہو رہا ہے کہ جس پرکار یہ پارلمنٹ چل رہا ہے اور یہ جو مندر ہے گھنٹنٹر کا اور لوگ تنٹر کا اس کو میں آج چھوٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں چلیں دنیتا مانتے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں واقعی ریل بجٹ سننا لیکن بڑی سچائی یہ بھی ہے کہ ریل میں لوگ سوبدائیں بھی چاہتے ہیں ساف سفائی بھی چاہتے ہیں سرکشا بھی چاہتے ہیں بے شکر ہمارے الیکشن ایکسپریس آپ کو ساف ستری نظر آ رہی ہوگی عام طور پر ٹرینوں میں اتنی سفائی نہیں ہوتی ہے تو ریل منتری ملکہ ارجن کھڑگے نے آج ریل بجٹ پیش کیا ہے زوران کے رائے میں کسی بھی طرح کا بدلاب نہیں کیا جبکہ سترہ نئی ایسی ٹرینیں بھی چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس بجٹ کے بعد عام لوگوں کا کیا کچھ کہنا ہے یہ جاننے کی کوچش کیا باری سمباد آتا پلوی چھانے لوگ سفا چناؤں سے پہلے منموہن سرکار کی انٹرم ریل بجٹ آج ہنگامے کے بیچ پیش ہو گئی لوگوں کو اس بجٹ سے کافی امیدیں تھیں لیکن یہ بجٹ کہیں نہ کہیں لوگوں کے امیدوں پر کھڑا نہیں اترا ہے اس وقت نئی دلی ریلوے سٹیشن پر ہم ہیں اور یہاں پر کئی ٹرینیں آتی ہیں پیسنجرز آتے ہیں امید کے ساتھ کہ شاید جو بجٹ پیش ہوتا ہو وہ زمینی حاقیقت میں دکھائی دے لیکن امیدیں جو ہیں وہ امیدیں تک ہی رہ جاتی ہیں زمینی حاقیقت دکھائی نہیں پڑتی ہیں اس لئے آئیے لوگوں سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں اس بار جو انٹرم ریل بجٹ پیش ہوا ہے اس سے کیا امیدیں تھی اور کیا وہ امیدیں پوری ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں آئیے لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ سے جانت آئیں گے جو انٹرم ریل بجٹ آج پیش ہوا ہے اس سے کیا امید لگا کہ آپ لوگ بیٹھے تھے لیکن بجٹ پہلے بھی پیش کی جا چکی ہے پہلے بھی کئی بار بجٹ پاس ہوئی ہے امید کا جان تک آپ بات کرتے ہیں کافی سارا ایسا پوائنٹس ہے جو امپلیمنٹ آج بھی نہیں ہوئی ہے آج جو بجٹ پیش ہوا اس میں پیر کی جو ہے وہ کم نہیں کیا گیا ہے آپ لوگ کیا اور کچھ امید کر رہے تھے یا جو پہلے جو بجٹ پیش ہوا ہے اس سے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو بجٹ الان کیا گیا تھا وہ زمینی اپنے کا دکھائی دیتی ہے نہیں بلکل نہیں پھر جہاں تک پیر کا ہے پھر تو ہم لوگ کبھی بھی ہائی کی ہو رہا ہے بجٹ میں بولتے ہیں کہ ہوگا کہیں کہیں کم کٹتے ہیں تک واپس پورا ملا کر آ جاتا ہے ہائی کی ہو رہا اور اس وقت تو کچھ خواہی نہیں امیدیں گئی تھیں اس سرکار سے کیونکہ آخری بجٹ تھا یہ منمول سرکار کا اس کے بعد لوگ سباہ چناؤں ہونے ہیں زاہر طور پر جو امیدیں ہیں لوگوں کی وہ پوری نہیں ہوئی ہیں اس سے لوگ دکھی ہیں لیکن جہاں تک 72 ٹرینوں کی بات کہی گئی ہیں اس میں 17 ایسی ٹرینیں ہیں جو کی پریمیم ٹرینیں ہوگی یعنی کل ملا کر دیکھا جائے تو اگر گرمیوں کے مہینے میں اگر آپ کہیں گھومنے کا پلان بنا رہے ہوں اور اس پریمیم ٹرین سے جانے کی سوچ رہے ہوں تو آپ کو ائر لائن کی طرح ہی پریئر بھرنا پڑے گا یعنی دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں جنٹا پر بہت بڑھایا ہی گیا ہے پریمیم ٹرین میں بے شک آپ کو ائر لائن کا کراہ دینا پڑے گا لیکن امید یہی کرے گا جو مسافر ہے کہ شاید اسے اتنی سوویدھائیں اور ساف سفائی بھی ملیں تو بیچ بجٹ میں تیلنگانا پر ہوئے ہنگامے کے چلتے ریل بجٹ پورا پیش نہیں ہو سکا اس کا افسوس باقی راج نیتاؤں نے جدھایا اور اسے بیچ میں ہی روکنا بھی پڑا ریل بجٹ میں آئی اس بادہ کو پورو ریل منتری دنیش ترویدی نے بے شک شرمنات بتایا ہے ان سے بات کیا ہمارا سمباد آتا منیش کمار نے ریل بجٹ پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ٹی ایم سی سانسا دنیش شریفیدی اور جو کی خود پورو ریل منتری رہ چکر ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر بڑا ہنگامہ چلتا رہا جب تک مجھے ریل بجٹ کے بارے میں کچھ کہنا نہیں ہے مجھے جو آج ہم نے ریل بجٹ پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ٹی ایم سی سانسا دنیش شریفیدی اور جو کی خود پورو ریل منتری رہ چکر ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر بڑا ہنگامہ چلتا رہا جب تک مجھے ریل بجٹ کے بارے میں کچھ کہنا نہیں ہے مجھے جو آج ہم نے آلم دیکھا بہت دکھ ہو رہا ہے کہ یہ جو لوگ تنتر گنتنتر کا مندر ہے یہ بہت ہی غلط سگنل جا رہا ہے ہمارے جو ہونار بچے ہیں اس دیش کے وہ نظر لگائے ہوئے ہیں کہ پارلمنٹ میں کیا ہونے والا ہے بجٹ میں گریب دیکھ رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور اتنا ہنگامہ اتنا ہنگامہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کو انگریزی میں انارکی کہتے ہیں راجتہ آ پہنچی ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ آنے والی ہے اور یہ بہت ہی بڑے خطرے کی گھنٹی ہے اور دکھ ہوتا ہے کہ آج اسی کے دن ہمارے یہاں سیکیورٹی گارڈ نے اپنی جان دی پارلمنٹ کے سیکیورٹی گارڈ نے اپنی جان پر کھیل کر انہوں نے جان گوائے اس دن کے لیے کہ ہم لوگ اندر میں بیٹھ کے ہنگامہ کریں تو بہت دکھ ہو رہا ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے اب یہی کرے کہ ہم لوگ سب کو اپنی چھوٹی چھوٹی پولیٹیکل پارٹیوں اٹھ کر سب کو مل کر بیٹھ کر کہیں نہ کہیں اس کا ایک سلیوشن ڈھوننا بہت ضروری ہے کیا سلیوشن ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کیا سلیوشن ہے سلیوشن یہی ہے کہ سب کو پہلے دیش کا وچار کرنا پڑے گا دیش ہے تو سب کچھ ہے اور آزادی کی لڑائی میں بہت نے اپنے اپنے کھون بنایا ہے سر آپ ایک سٹیٹسمنٹ دیش دیش کے لیے آج پارلمنٹ میں سٹیٹسمنٹ نہیں ہے ہم لوگ سب چھوٹے چھوٹے پولیٹیشنز ہیں تو پارلمنٹ میں آج ایک سٹیٹسمنٹ کی ضرورت ہے جو جس کو سب ریسپیک کریں جس کی سب بات سنیں آج کریڈیبلیٹی جس کو کہتے ہیں نا آج یہ سرکار کی کریڈیبلیٹی جا چکی ہے اور ہم پولیٹیکل بات نہیں کرنا چاہتے ایک معنی میں ہم لوگ سب کی کریڈیبلیٹی چلی گئے ہماری سب کی کریڈیبلیٹی چلی گئی آج کوئی سننے والا نہیں ہے تو یہ دیش کے لیے بہت خطرے کی گھنٹی ہے اور جنتہ اس کو بہت بری نظر سے دیکھے گی میں خود سانسد ہو کر مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے کہ یہ کیا کیسے ہو سکتا ہے سر پورو ریل منتری کے طور پر آپ اس ریل بجٹ پر کیا کہیں گے حالانکہ آپ نے دیکھا نہیں ہوگا لیکن کیا کہیں گے ریل بجٹ نہ تو دیکھ سکے نہ تو سن سکے نہ تو کچھ کر سکے اور دل مطلب ایک سہماسہ ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے اپنا یہ پارلمنٹ میں ایسا ہو رہا ہے تو بہت ہی دکھ ہو رہا ہے شکیہ سر سن رہے تھے آپ پورو ریل منتری دنیش ترویدی کو ان کا کہنا ہے ان کا دل سہماسہ ہے ریل منتری رہے دنیش ترویدی اپنے وقت میں کرانتی کاری قدم اٹھانے کے لیے جانے جاتے ہیں لیکن وہ کرانتی کاری قدم ان کے لیے ایباری پڑ گیا اور انہیں ریل منتری کے طور پر صیفہ دینا پڑا ہمارے صحیحوں کے جھل رہے ہیں خندن بے شک ہم جو ہے جس الیکشن ایکسپریس میں بیٹھے ہیں اس الیکشن ایکسپریس میں ساف سفائی بھی ہے سب کچھ ہے لیکن یاتریوں ایک بڑا کنسن ہر بات یہ رہتا ہے کہ بے شک ریل کی رہا ہے نہ بڑھایا گیا اور پچھلی بار بڑھایا گیا کئی بار یہ کہا گیا کہ آپ کو ساف سفائی ملے گی ٹرین میں پہلے کے مقابلے زیادہ سو بدھائیں ملیں گی کھانا جو دیا جاتا ہے اس کی کوالٹی بڑھائی گی لیکن ایون سیکیورٹی بھی بڑھائی گی لیکن ساری چیزیں ابھی بھی رہے تھے ہی اور بنسبت اس سے خراب ہیں دیکھ سو علم آپ کو دو بہت جلدی سے باتیں بتا دو حالانکہ انٹرین بیجٹ تھا بہت زیادہ امیدیں کرنا بھی غلط فہمی تھی لیکن جو پچھلے سالوں میں یا اس بیتے سال میں ریل نے سوچا تھا ریل نے کیا تھا اسی کو ایک تھوڑا موڈرٹ روپ کر کے دے دیا گیا آپ کو تا دو جس پریمیم ٹرین کی بات کی جاری وہ پہلے سے چل رہی تھی اچھا سکسیسپول ایکسپیریمنٹ تھا ریلوے کو انکم بھی ہو رہی تھی تو سوچا کہ کیوں نہیں اس کو اور سترہ جگہوں پر بڑھا دیا جائے اور کچھ ایک جہاں پہ لیکشن ضرور تھے اور ریلوے کی جتنی جرورت ہے وہ میٹ کرنا اس کے لئے کوئی بھی وزن نہیں ہے کوئی بھی ایسی کاروائی نہیں کی گئی ہے یا پچھلے کئی سالوں سے میں اسی سال کی بات نہیں کرو اگر پچھلا پورا پانچ سال ریلوے اپنی پرفارمنس کے لئے نہیں بلکہ چھ ساتھ منتریوں کے لئے آت کیا جائے گا جو کہ کوئی بھی منتری سال بھر سے کم کا کاریکال پورا کر چکا اور بیتے سروعات کے دنوں میں ممتا ہے جنہوں نے کام بھی کیا اس میں وعدیں بہت زیادہ کی تھی لیکن کچھ ان کے وعدوں کی حقیقت جمین پر کچھ نہیں نظر آئی اور تھوڑی سی جلدی سے اگر فیر ڈائنمکس کی بات کریں تو دوسرے طریقوں سے حالانکہ فیر لینے کی بات ضرور کی گئی ہے آپ پریمیم ٹرین میں جو پورا قرائے کا کانسپٹ ہے وہ ارلائن کے کانسپٹ میں طریقے سے اور آپ کو بہت ایک چھوٹی سی جانکاری دے دوں بار بار ہر منطری سرکشہ سرکشہ کی بات کرتا یعنی سیفٹی اس سیکیورٹی کے لیکن پچھلے تین مہینوں کے اندر میں آپ کو اتعادو کہ تین بڑی گھٹناوں میں لوگ جل کے پچھا سے جالہ جو مسافر ہیں جو لوگ سفر کرنے والے انہیں خاصی مایوسی ہر بارات لگتی بڑی پرشانی شاید یہی ہے آپ کی بھی شاید یہی بڑی پرشانی ہے کہ ٹکٹ پہلے کرانا ایک بڑی چنوٹی ٹکٹ مل گیا تو اپنی ٹرین کس پلیٹ فارم پر آ رہی ہے وہ جاننا ہے ایک بڑی چنوٹی ٹرین کے اندر بیٹھ گئے تو ساف سفائی نہیں ہے سرکشہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ اس کے بعد آپ کو اتر کے واپس جانا ہے وہاں تک جانے کے لیے آپ کو صوفدہ نہیں ہے یا آپ کو وہاں جانے کے بعد آٹو یا بس کا انتظار گھنٹو کرنا پڑتا ہے تو ریل بجٹ پیش ہوا لیکن پورا نہیں ہے ریل بجٹ کے بیچ تیلنگانہ پر ہوئے ہنگامے کے چلتے بجٹ بیچ میں ہی روکنا پڑا اور لوگ سبھا کو کل تک کے لیے استھگت کر دیا گیا تو دانمندری منموہن سنگھ نے اس معاملے میں کھیت ظاہر بھی کیا ہے